میں نے اسی فیصد یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور 20 فیصد کو چھوڑ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20 فیصد یہودیوں کو بھی ختم کر کے جاتا تاکہ دنیا میں یہودیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا ناظرین یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئیں ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا ہٹلر کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ غداروں کا خاتمہ کیا جائے جو کہ اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ناظرین پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن مفادات کے خلاف برطانی اور اس کے احتحادیوں کا ساتھ دیا تھا جرمنی میں رہ کر جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا ہٹلر یہودیوں کی پرانی تاریخ سے واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمروں سے بدہ حدی کی اور ایک عیسائی ہونے کے ناتے ہٹلر اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو پانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس لئے ہٹلر ان کو لانت زدہ نسل سمائیتا تھا اور دنیا کو اس لانت یعنی یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدایت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی علامت سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی لیکن آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کے حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا کر ان کو مقصود ملازمت کرنے اور زمین کے ملکیت حاصل کرنے پر بھی پابندی لگا دی اس وقت پورانے زمانے کے چرچ سودھ خوری کی اجازت نہیں دیتے تھے فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک ایلکار زون کے بڑوں کے پروٹوکل تیار کیے گئے جس میں بتایا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان دستاویزات میں عالمی یہودیوں کے لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کومنٹس شامل کیے گئے جس میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو فائنل کیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشیت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے ان پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف مالک میں شائع کیا گیا جس میں امریکہ بھی شامل تھا نو نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہوا جو کہ کسی منصوبے کے تحت شروع نہیں ہوا تھا بلکہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں دو سو پچاس سے زائد یہودی عبادتگاہیں جلائے گئی سات ہزار سے زیادہ یہودیوں کے کاروباری مراکس پر لوٹ مار کی گئی اور ان کو تباق کر دیا گیا درجنوں یہودی اپنی جان سے گئے جبکہ پولیس اور فائر برگیڈ کی گاڑیاں بے حصی کی تصویر بنے دیکھتی رہی ناظرین اس سب کے بعد کہ صبح جرمنی کے تیس ہزار یہودیوں کو صرف یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا جن میں سے سینکڑوں کی امبات واقعہ ہوئی کہیں یہودی خواتین کو بھی پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا یہودیوں کے کاروباری مراکس کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہ ملی جب تک ان کا انتظام یہودیوں کے علاوہ دوسری اقوام کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا کرفیو لگا دیا گیا جس سے یہودیوں کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو کر رہ گئے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور جوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی پہلے ہی ان پر اجائب گھروں پارکس اور تفریحی مقامات پر جانے پر پابندیاں لگا دی گئی تھی اب ان کو سرکاری سکولوں سے بھی نکالا جانے لگا کہیں یہودیوں نے خودکشی کی زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی کوشش کی تقریباً سترہ ہزار یہودیوں کو جرمنی سے جلا وطن کیا گیا یہ سب کچھ ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا گیا نو نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا یہودیوں کو چن چن کر سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے دو ماہ بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین پر انتظامیاں سے عمل دراما شروع کروا دیا گیا ان قوانین میں ایک آرین پیرگراف بھی شامل تھا جس میں سمارت کے خلاف مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال لے کا انتظام کیا گیا تھا حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت بڑھ گئی پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف بیان کی گئی جن ملازمین کے والدین دادا دادی یا نانا نانی یہودی تھے ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا سترہ اغسط 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا جرمنی کی حکومت نے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے نام سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے ان کے لیے اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا لازمی قرار دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل اور عورتیں سارا لگائیں گی تا کہ پتا چلے کہ یہ یہودی ہیں اکتوبر میں جرمن حکومت میں یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے یہودیوں کو جاری کردہ نئے پاسپورٹ پر جے کا نشان لگا دیا گیا جو کہ یہودی شناخت ظاہر کرتا تھا انیس ستمبر انیس سو اکتالیس جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے چھے سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو ہر وقت اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا چھے نکتوں والا ستارہ پہن کر رکھنا لازمی قرار دیا گیا جس پر کالے رنگ کا جوڑ لکھا ہوتا تھا جو کہ جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا اکتوبر میں جرمنی سے یہودیوں کی بقائدہ جلوطنی شروع ہو گئی مارچ انیس سو بیالیس میں یہودیوں کے لیے اپنی ریائش گاہوں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری قرار دیا گیا یہودیوں نے مظلوم بن کر اس نسل کشی کا اتنا چرچہ کیا کہ ساری دنیا حتیٰ کے جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آنسو بہاتے ہیں نسل کشی جس قوم کی بھی ہو وہاں گانا سنتا ہوئے تو کسی کی موت نہیں ہو جاتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں بچوں کے سامنے چیخو پکار ماں باپ کا قتل ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل بھائیوں کے سامنے بہنوں کی اسمت دردی بلکل ویسے ہی جیسے سابرہ اور شکیلہ کے کیمپس میں مسلمانوں کی کی گئی مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں مگر اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے صفاق قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایدنس صفاق تھے کہ ان کو اسرائیل کی فوج میں عالی افسران بنا کر بھیجا گیا انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح ان کو ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا ان مسلمانوں کی گھروں پر یہودیوں نے قبضے کر لیے جب آجین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں تیز گانے چلائے گئے جس کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دی یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو زیبہ کرتے ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹتے اور جب تھک جاتے تو شراب پیتے اپنے اوپر انڈیلتے کہکہیں لگاتے اور پھر دوبارہ اسی نشے میں مسلمانوں کے خیموں میں گھست جاتے یہودیوں نے اس قتل عام کو تہوار کی صورت میں منایا جب صبح ہوئی ان کیمپوں میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا لاشوں کو ایسے مسخ کر دیا گیا کہ کسی بھی انسان کی شراب ممکن نہ تھی اور پھر تمام جسمانی آزا کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا مرنے والوں کی گھروں باغات اور کھیتوں پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے ناظرین یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا اور یہ یہودی اکثر اپنے آپ کو دیوارے گریہ پر ماتھا رگڑتے روتے ہوئے ملیں مگر ان لوگوں کی تعداد آٹے میں نوک کے برابر ہے زیادہ تر یہودی جنونی ہیں جو زائنسٹ کہلاتے ہیں یہ دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹھتے ہیں یہ دریندوں سے زیادہ صفاق لوگ ہیں یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا یہودیوں کے جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا اور جس کو روکنے کی کوشش کی تھی ان یہودیوں نے پیر جماعتیں ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار ایسائی دنیا ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں تو دوستو یہ تھی یہودیوں کی تاریخ جس کو سن کر آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری اس لفظائی ہو سکے